اسلام علیکم دوستو مستریس ورل میں آپ سب کو حوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو جینئس لوگوں کی کچھ نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گا کہا جاتا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ مو پھٹ ہوتے ہیں یعنی کہ کسی کو بھی کوئی بھی بات بول دیتے ہیں وہ لوگ عام لوگوں کی نسبت کافی زیادہ جینئس ہوتے ہیں کیونکہ کسی بھی ٹاپک کے اوپر زیادہ سے زیادہ بولنے کے لیے آپ کے ووکابلری کافی زیادہ اچھی ہونی چاہیے اور ووکابلری بھی اچھی ہونا جینئس ہونے کا ایک سائن ہوتا ہے دوستو ایک مرتبہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی نے سٹوڈنٹس کے گروپ کو ایک چیلنگ دیا کہ ان کو سکوش گیم کا ایک الٹرنیٹیو تلاش کرنا ہے دوستو ان میں سے ایک گروپ کو تو بہت ساری سولیات دی گئیں جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرے گروپ کو کبار سے بڑا کمرہ دے دیا گیا لیکن جب یہ دونوں گروپ کمرے سے باہر آئے تو ان میں سے جن کو کبار والا کمرہ دیا گیا تھا انہوں نے زیادہ کریٹیو ایڈیاز پیش کیے اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ میسی روم یعنی کہ کبار سے بڑا ہوا کمرہ جینئس لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے دوستو دنیا بھر میں سے بہت سارے لوگوں کو متلف قسم کی آوازیں سننا پسان نہیں ہوتا اور اس کو میسو فونیا کہا جاتا ہے دوستو اس بات کا سیدھا تعلق ہماری کریٹیویٹی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس بیٹھا ہوا کوئی بھی انسان کھانا کھاتے ہوئے آپ سے زیادہ آواز کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے زیادہ سمارٹ ہیں کیونکہ سمارٹ لوگ زیادہ انچی آواز کو پسان نہیں کرتے دوستو ایک مرتبہ ایک ریسرچ ٹیم نے یہ تجربہ کیا کہ جو لوگ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں وہ لوگ دوسرے لوگوں کے نسبہ زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں کیونکہ ایسے لوگ ہوت کو دوسروں کے نسبہ زیادہ پہچانتے ہیں اور اپنے آپ کے دوست بن جاتے ہیں دوستو اگر آپ بھی اپنے زیادہ تر کام رات کے وقت کرنا پساند کرتے ہیں تو یہ ایک جینیس ہونے کا سائن ہوتا ہے کیونکہ رات کے وقت زیادہ ہموشی ہونے کی وجہ سے آپ اپنے کام کے پر زیادہ فاکس کر سکتے ہیں اور اس کام کو بھی صحیح معنوں میں اچھی طرح سے پورا کر سکتے ہیں دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری حسابزائی ہو سکے اب میں آپ سے ملوں گا انشاءاللہ ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو میں تب تک لئے اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ